ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ ہم نے ایش ٹی ایمل کے بیسک ٹیٹوریل سٹارٹ کی ہوئے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں میں نے ایش ٹی ایمل کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتایا تھا کہ ایٹی ایمل ایٹریبیوٹس کیسے یوز کرتے ہیں اور اس میں ایٹریبیوٹس میں ہم نے جو ہے انکر ٹیک کے اندر ایش ریف ایٹریبیوٹس استعمال کرنا سیکھا تھا تو آج کی اس شار سی ویڈیو میں ہم ایٹریبیوٹس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ایٹی ایمل ایٹریبیوٹس میں اور کون سے ایٹریبیوٹس ہم ایڈ کریں گے تو آج ہم جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو دیکھیں گے یہ میں نے آپ کے لیے ایک سلائیڈ تیار کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایمل ایٹریبیوٹس ہے اور اس میں ہم نے ایچ ایف ہم کر چکے ہیں ایٹریبیوٹس اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورس ایٹریبیوٹس کیوں استعمال ہوتا ہے سورس ایٹریبیوٹ ایمی ٹیگ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ایٹی ایمل کے اندر ایک ایمی ٹیگ ہوتا ہے ایمی ٹیگ سورس ایٹریبیوٹس یوز کرتا ہے کسی بھی پیج کے اوپر ایمیج کو ڈسپلی کرنے کے لیے تو سو لیٹس بیگن سورس ایٹریبیوٹس یہ ایک چھوٹی سی definition ہے image tag is used to embed an image into an html page the source or short src attribute specifies the path to the image to be displayed یہ اس کی short سی description ہے image tag source attribute کو کیسے use کرتا ہے next types of url اب جو source ہوتا ہے source کا مطلب path ہوتا ہے path دو قسم کی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے absolute path اور دوسرا ہوتا ہے relative path absolute path number one اس کی definition کہا ہے جی absolute path جو ہے links to an external image that is hosted to an other website for example یہاں پہ ایک example اس نے دی ہے کہ source کے اندر اس نے ittps www3schools.com images image underscore girl dot jpg یہ کوئی image ہے جو w3 school کے اوپر کسی جگہ پہ image یہ پڑی ہوئی ہے جب ہم اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہ وہ image display کرائے گا اگر وہ image وہاں پہ موجود ہوئی تو اس سے اگلا جو ہے relative path relative path کی definition ہے relative path links to an image that is hosted within the website جو آپ کی image کے جو جہاں پہ assets وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنا index.php index.itml پیج رکھا ہوتا ہے جس فولڈر کے اندر آپ کی index.itml فائل پڑی ہوتی ہے اگر اسی فولڈر کے اندر یا بہت ہی آسان سا طریقہ جو آپ کے desktop ہے desktop کے اوپر آپ نے اگر image رکھی ہوئی ہے تو اس کو ڈسپلی کرانے کے لیے جو path استعمال ہوتا ہے اس کو relative path کہتے ہیں relative path جو ہے وہ کیا ہوتا ہے links to an image that is hosted within the website in relative path relative path ہوتا ہے جو the url does not include the domain name domain name جو ہوتا ہے وہ اس میں include نہیں ہوتا if the url begins without a slash it will be relative to the current page اگر slash کے بغیر یہ source جو ہے وہ path جو ہے وہ use استعمال ہو رہا ہے تو وہ current page کے اوپر image کو وہ جو ہے نا وہاں سے access کر رہا ہے اگر اس کو دیکھتے ہیں مزید کہ relative path کے اندر if the url begins with a slash it will be relative to the domain اگر slash کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ کسی directory کے اندر جا کے وہاں سے image کو access کر کے آپ کے page کے اوپر show کرواتا ہے تو یہ ہو گیا attributes کی مختصر سی definition اب ہم اس کو practically کرتے ہیں دونوں طریقوں سے دونوں path swam use کرتے ہو image display کراتے ہیں جو ہم page بنا رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے itml example کی طرح جو ہم جس پہ ہم کام کر رہے تھے html source html source attribute اس کو ہم right click کریں گے یہ just میں نے notepad کے اندر code کر کے اس کو save as itml کیا ہوا ہے باقی کچھ بھی اس میں میں نے add نہیں کیا تو اس میں ہم یہاں سے start کرتے ہیں title ہم لکھ دیتے ہیں کے source attribute size کچھ بھی ہو سکتے ہیں اگر mistake کوئی دو پلیز i am sorry for that h1 میں ہم کچھ بھی display کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ڈی کے displaying image using absolute url اور path url کا مطلب path ہی ہوتا ہے اچھا source جو ہوتا ہے url source کو short جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں src src جو ہے وہ emit tag کے اندر استعمال ہوتا ہے html کا emit tag angle blacker شروع کرتے ہو رائیم جی start کرتے ہیں اس کے اندر src لکھیں گے equals to invented commas and that's it emit tag بند ہو جائے اچھا اب ہم نے absolute path کی definition میں پڑا تھا کہ کسی بھی website سے image کو access کرنے کے لئے absolute path یا absolute url use کرتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ image اپنی کسی profile سے image display کر دکھار دیتا ہوں اس example کے لئے تو یہ میرا twitter account ہے اس کے home page پہ چلا گیا as you here is my profile picture is my elder son محمد عویس رضا اس پکچر کو میں open کر لیتا ہوں new tab میں اب یہ اس کا path یہ absolute path میں نے اس image کا دیکھ لیا ہے یہ پہ آپ کے browser کے اندر اس کو میں copy کرتا ہوں copy کر کے source کے اندر ڈالتا ہوں source کے اندر loot path ہو گیا میری twitter کی profile picture میں اپنے page کے اوپر display کروانے جا رہا ہوں file کو میں save کروں گا اب اس file کو میں ڈیسکٹاپ کے اوپر ایکسیس کروں گا رائیٹ کلک کر کے ITML source attribute file کو رائیٹ کلک کروں گا open with firefox یا جس میں کولیں گے absolute url تو یہ picture کہاں سے آ رہی ہے یہ picture آ رہی ہے absolute path use کرتے ہوئے میری twitter کی profile سے تو یہ بہت ہی احسان ٹاپک ہے بہت ہی احسان طریقہ ہے absolute path کو use کرنے کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ relative path کیسے use کرتے ہیں relative path کے لیے ہمیں desktop کے اوپر سے کوئی بھی email یا کسی folder کے اندر آپ کے ویب سائٹ کے assets ہوں گے وہاں پہ جو بھی پڑی ہوگی اس کو access کریں گے تو without slash ہم دیکھتے ہیں path reality path کو کیسے use کرتے ہیں تو file کے اندر میں گیا یہاں پہ میں جسٹ آپ کو displaying image using پہلے absolute تھا اب ہم کر رہے ہیں relative path یا url اس کے لیے ہم ایک اور image tag لگاتے ہیں اس کو بھی copy کر کے url chain کیا جا سکتا ہے لیکن for your learning purpose میں اس کو دوبارہ لکھنے لگا ہوں src equals to اب صرف اس image کا name آپ کو چاہیے with جو image کی extension ہوگی extension سے مراد .jpg .png whatsoever جو جس طرح کی image آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کا آپ یہاں پہ دیں گے تو image display ہو جائے گی so میں دیکھتا ہوں کہ desktop کے اوپر میرے پاس کون سی image اس ایک image ہے میرے پاس محمد انس رضا اس کو رائٹ کلک کروں گا اس image کی اوپر اور اس کو rename کر کے اس name copy کر لوں گا اور اس کی extension آپ دیکھیں یہ پورا اس کا relative url ہے یہ کیونکہ desktop کے اوپر پڑھا تو اس کا path منتا ہے تو اس کو میں جا کے یہاں پہ source کے اندر ڈال دوں گا ctrl s save یا file save اب وہ پیج ہم نے display image کروائی اسی کو ctrl f 5 سے refresh کریں گے تو یہ دیکھیں یہ دونوں picture جو وہ display ہو گئی ہے displaying image using absolute url displaying image using relative url یا path تو یہاں پہ میں آپ آج کا topic یہاں پہ ختم ہوا ہے اس ویڈیو میں جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے آپ میرے youtube چینل کے ویڈیو کے کومنٹس میں mention کر سکتے ہیں باقی ایک دو چیزیں اور ہیں جو image attributes image we use کر سکتے ہیں اس کو ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ